اسلام علیکم میں ہوں آفی اسکر گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں محمد فائک امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا ویل جی آج صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح کے آغاز میں سب سے پہلی بات یہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا پھر کہیں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رولز کو فالو کریں سگنلز مت توڑیں ٹرافک کے قوانین کی بقائدگی سے پابندی کریں بازداری کریں اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ چلان بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی نقصان سے اور مسئلہ مسائل سے بچنے کے لیے اپنا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں خیال رکھیں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی اور اس کے ساتھ آفی موسم بھی اپنی کروٹ بدل رہا ہے سائے کتنی تیزی سے جتنی جلدی سردیاں آئی اتنی جلدی گرمیاں آ رہی ہیں سننے میں آیا تھا کہ اس بار سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لے گی اور لوگ زیادہ کافیز اور سوپس انجوائے کر سکیں گے لیکن سردی کے تو جانے کا پتہ ہی نہیں چلا پتہ ہی نہیں چلا اور بہار کا موسم بھی مجھے لگ رہے کچھ دیر کے لیے ہی ہے اور اس دفعہ بہار کا موسم جو کافی اس کا جو وقت ہے تھوڑا کم ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس بہار کے موسم کو ایکسائٹنگ بنائیں انجوائے کریں اور جانے مت دیں گے وقت بلکل جناب ہمیشہ کتنے آج کے پرگرم میں بھی ہم شامل کریں گے انفرومیٹیو نیوز اور اس کے ساتھ کچھ انٹیٹینمنٹ کے حوالے سے نیوز ہوں گی اور دل بہلا دینے والی خبریں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور پہلی خبر ہی اتنی امیزنگ خبر ہے اور احران خود ہماری ایک اور لڑکی نے ملک کا نام روشن کیا ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہمارا فکر سے بلند کر دیا ہے جی پہلی پاکستان کی پہلی خاتون سارا قریشی انہوں نے محول دوست انجن بنایا ہے فائک آپ دیکھتے ہوں گے جب ایک محول دوست کس کا انجن بنایا ہے آپ ہی یہ ہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک راکٹ آپ لانچ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیچھے ایک دھومے کی ایک لائن سی بن جاتی ہے تو وہ جو لائن ہے وہ پولوشن سے بھری ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو کیا ہوا جاتا ہے کہ نقصان دے مواد پائے جاتا ہے تو سارا قریشی وہ واحد خاتون ہے جنہوں نے ایک محول دوست انجن بنایا ہے جو ہماری اس شکایت کو بھی دور کر دے گا ہوای جہاز کا محول دوست انجن بنایا سارا قریشی نے اور سارا قریشی جو اپنی ریسرچ ہے بھرطانیہ کی کام کر رہے ہیں تھی اور اب بہت جلد آپ اس انجن کو متعارف کروانے والی ہیں اور اس کے ساتھ سارا قریشی کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عالمی ایویشن انڈسٹری نے اس ٹکنالوجی کو نظر انداز کیا ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے محول دوست انجن بنا کر اسی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اس وقت ہماری ایٹموسفیر میں درجہ حرارت ہے وہ بہت بھڑ ہے اور پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس محول دوست انجن سے یہ ہوگا کہ پولوشن بہت کم ہو جائے گی یہ بڑی اچھی خبر ہے جی ہاں بڑھتے ہیں اب شعبیس کی خبروں کی جانب اور شعبیس کی خبر اس دفعہ پھر بڑی اہم اور سب کی پسندگیتہ کپل کے بارے میں اور احضر زمیر اور سجل اہلے کس کو پسندگیتہ ہے تو یہ ہی آیا شادی ہونے والی ہے اور اس خبر کی تردید بھی نہیں کی دیسٹینیشن ویڈنگ کی تردید کی گئی ہے یہ ترکی کے بارے میں لوگ بول رہے تھے کہ وہاں پر شادی ہونی ہے لیکن وہاں پر شادی نہیں ہو رہی اہد رضا میر نے یہ بولا ہے اور جس سے لوگوں کو پتہ لگ ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے وہ ایک کیک کے پکچر ہے جس پر لکھا ہوا ہے سجل اور اہد رضا میر کی دھول کی اور یہ لوگل انٹرٹینمنٹ ایک ویب سائٹ ہے جنہوں نے یہ پکچر اپلوڈ کی اور پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں نے آہد کو ٹیک کیا اور جب آہد کو ٹیک کیا تو آہد تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہماری شادی وہ بھی ترکی میں لیکن پھر انہوں نے اس کی تردید کی کہ نہیں شادی ضرور ہوگی ہم شادی کرنے والے ہیں لیکن ترکی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آ جائیں تو اس کے بعد اچانک سے آپ کو پتا چلے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آ گئے ہیں اور بعد میں وہ گم بھی ہو گئے ہیں تو کیا فیلنگ ہوں گے آپ کی فائق ایک پہلے تو مجھے خوشی سے ہارٹ اٹیک آئے گا دوسرا ہارٹ اٹیک مجھے غم سے آ جائے گا بلکہ باقی کے دو ہارٹ اٹیک بھی مجھے آ جائیں لیکن جناب اس طرح کا سانیا ہو چکا ہے آرلینڈ میں ایک کلیفتن نامی شخص جو کہ مالک تھا نو عرب انیس کروڑ کی دولت کا اور اس نے اپنی دولت کو اس طرح سے سیف کیا ہوا تھا دیجیل کرنسی ہوتی ہے جس کو ہم بٹ کوئن کہتے ہیں اور اس بٹ کوئن میں آپ کنورٹ کرتے ہیں اپنی کرنسی کو اور اس کے کچھ کوٹز ہوتے ہیں اور اس کلیفتن نامی شخص نے اس کوٹز کو ایک اے فور سائز پیپر پر لکھ کر اپنے گھر میں اس کے ایک مچلی کا روڈ تھا اور اس کے اوپر اس نے اس کو لٹکا دیا وہ خود ایک کرمینل تھا اور کرمینل ہونے کے باعث اس کو پانچ سال کی سزا ہوئی جب اس کو پانچ سال کی سزا ہوئی اور وہ جب سزا کاٹ کر واپس گھر آیا تو گھر والا نے کیا کیا کہ گھر کا سامان ادھر سے ادھر ادھر سارا سامان چیزیں اس کی جگہ پہ نہیں ہی اور وہ جو روڈ تھا وہ جو کاٹا تھا مچھلی پکڑنے والا وہ انہوں نے جلا دیا تھا اور اس پر پیپر بھی اس نے اپنی طرف سے بڑی محفوظ جگہ ڈھونڈی اس نے وہاں پر پیپر کو اجسٹ کیا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور بچارہ نے ایسا محفوظ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور بٹکائنز اور پیسے لینے کے لیے آپ کو وہ کورس لازمی انٹر کرنا پڑتے ہیں اور وہ کورس اس اے فور سائز پیپر پر لکھئے تھے جو کہ جلاد یا گھر والوں نے اب ہوا کچھ یوں کہ وہ بچارہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوا ایک تو وہ کریمنل تھا آلریڈی لیکن اس نے اس بات کو مانا کہ یہ میری ہماکت کی سزا ہے جو میں نے ہماکتیں کی ہیں زندگی میں یہ میری اس کے سزا ہے اور اب مزید کی بات یہ ہے کہ جو بٹکائنز ہیں وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے جو پلیس ہے وہ بھی اس کو نہیں نکال سکتے ان پیسوں کو نہیں لے سکتے جب تک وہ کورڈ انٹر نہیں کرے گی اب کورڈ نہیں ہے تو وہ پیسے بھی نہیں ہوگی یعنی کہ وہ بہت ہی محفوظ ہو چکے ہیں پیسے جی تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے لیکن اب ایک تحقیق کے مطابق اب جو تعلیم ہے وہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ کر رہی ہے اگر آپ سکول سے جاتے ہیں کالج کی جانب تو آپ کا 1.37 فیصد اضافہ ہوگا آپ کی اس میں اور اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں کالج سے یونیورسٹی کی جانب تو پھر 1.37 مزید اس میں ایڈ ہو جائیں گے بلکل جانب یل سکول آف میڈیسن اور یونیورسٹی آف الباما برمینگم کے سائنس انہوں نے اس بات پر تحقیق کی کہ پانچ ہزار سے زائد لوگوں کی انہوں نے ڈیٹا کو کولیکٹ کیا اور اس کے بعد جب ڈیٹا اکٹھا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کی اور جب ریسرچ کی تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات کہ انسان کی نسل اور پیسے کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا انسان کی جو ایج ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بڑھنے کا آپ کی ایج آپ کے پیسے سے آپ کی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ گریجوئٹس ہیں تو آپ کی ایج بڑھ سکتی ہے کیونکہ ان میں سے جو پانچ فیصد لوگ ایسے تھے جو پچاس سال کی دہائی سے جانے سے پہلے مرے اور جو سکول لیول پر اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ چکے تھے ان کی تعداد تیرہ فیصد تھی اور یہ کافی تعداد زیادہ تھی سائنس دانوں کے اقورڈنگ اچھا اگر آپ کو موقع ملے کسی ایسی جگہ پر جانے کا اور آپ اس جگہ پر جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس وقت دو ملکوں کی درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کیسا فیل کریں گے آپ ایکسائٹنگ فیل ہوگا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں بھی دیکھ سکتی ہوں وہاں بھی دیکھ سکتی ہوں دو مطلب یہ کیسے بیسے پاسیبل ہے جی جناب ایک گھر بلکل جناب ایک گھر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں بارڈرز کے درمیان میں ایک گھر موجود ہے جو وہاں پر جاتا ہے اس جگہ پر رہتا ہے تو وہ دونوں ملکوں میں بیعق وقت رہ رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ آسانی سے اپنی زندگی کو بھی انجوائے کر سکتا ہے اور یہ جو گھر ہے امریکہ کی ریاست ورمانٹ اور کینیڈن سوبے کیوبک کے درمیان ہے اور اس کی جو مالیت ہے اس وقت ایک لاکھ نو ہزار ڈالر ہے اور اس کی جو اس وقت اگر پیمائش کی جائے تو سات ہزار مربع فیٹ ہے اور اس کے ساتھ جناب اس کے جو مالک ہیں بریان اور ڈوملین لوگوں نے بڑی خواہش کی ان سے یہ گھر خریدنے کی ان کے پاس بہت سارے لوگ بھی آئے گئے ہمیں گھر دے دیں لیکن انہوں نے وہ گھر ابھی تک نہیں دیا فائک یہ گھر بیچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اس گھر کے اندر ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں ہی چلے جائے تو وہاں پر آپ کو ایک اچھی خاصی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ گھر کی ایک طرف کینیڈا ہے تو دوسری طرف امریکہ امریکہ ہے اگر آپ امریکہ والی سائٹ پر ہوتے ہیں تو ادھر کے لوگ آپ کی ویریفیکیشن کریں گے اور اگر آپ کینیڈا والی سائٹ پر ہوں گے تو پھر کینیڈا والے جو لوگ ہوں گے بورٹر کی ویریفائی کریں گے میں تو یہ خاتون بغیر بتائے جو تھی وہ کسی دوسرے کارنر میں چلی گئی اس گھر کے امریکہ والی سائٹ سے وہ کینیڈا والی سائٹ پر چلے گی ہاں کچھ ایسا اور اس کے بعد پھر جو مالک مکان تھا اس کو بہت ساری کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ 45 منٹ اس کی ویریفیکیشن ہوئی اور پھر ہم اس کو واپس امریکہ والی سائٹ پر لے کر آئے موسیقی موسیقی فائک چوری کرنا اب اتنا آسان کام نہیں رہا چوروں کو بھی اس بارے میں نا تھوڑی سی دماغ استعمال کرنے کے بے سے ضرورت ہے ایک بڑا اسی طرح کا ایک مزاقیہ میں کہہ سکتی ہوں کہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک بہت بڑے نیو یورک ایک بہت بڑے لیمبرگینی شوروم سے گاڑیاں دو چوری ہوئیں اور جو داکو تھے انہوں نے ہر بڑی میں خود کوئی گاڑیاں مات دی دو چور تھے جنہوں نے ایک ہی شوروم سے دو لگجری گاڑیوں کو چوری کیا اور انہوں نے شوروم کے شیشے توڑے اور وہ گاڑیوں کا لے کر بھاگ گئے جب پھر ان کی جو پولیس ان کو انفارم کیا گیا کہ اس طرح سے دو گاڑیاں چوری ہو گئی ہیں اور پولیس ان کے پیچھے لگ گئی انہوں نے ان کو چیز کیا تو اچانک ایک جگہ پر جا کر دونوں کنفیوز ہو گئے اور یہ ایک کوئنسیڈنٹ بھی تھا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ دونوں کی اپس میں ٹکر ہو گئی اور وہ گاڑیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور ان گاڑیوں کی جو مالیت تھی دو لاکھ ڈالر کے قریب تھی ویسے وہ مجھے پروفیشنل نہیں لگ رہے تھے اچھا چلیں جی لیکن اب دیکھیں نقصان ان چوروں کا بھی ہوا اور انہوں نے اپنے بھی نقصان کیا اس کے بعد پھر ان کو ان کی پولیس نے گرفتار کر لیا اور حراست میں محنت ویسٹ گئی ساری کی ساری ان کی خیر ہم اس چیز کو انکارش تو نہیں کرتے لیکن ایک کافی مجھے لگ رہا تھا فنی ایک فنی نیوز بن جاتا ہے بلکل جی یہ تھا ہمارا پروگرام اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹ کریں لائک کریں ہماری ویڈیو شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک سے آگا کریں اور ہم دونوں کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی